بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں محمد اسمہان آج ایک نئے وڈیو کو ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کر میں آکے میں کیسے یہاں سے یونان سے تو چلا گیا تھا بوسنی اور پھر اٹلی کے میں نے تین چار ٹرائی بھی لگائی تھی لیکن پھر ناکام ہونے کی وجہ سے پھر میں واپس یونان میں آگیا تو یونان بوسنی سے یونان میں کیسے پہنچا اور ہم لوگ کتنے لوگ تھے اور کتنے دنوں میں پہنچے اور کس کس طریقے سے ہم لوگ آئے یہ میں آپ کو انشاءاللہ اس وڈیو میں بتاؤں گا اور امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا تو دوستو جب اٹلی سے میں چوتھی گیم لگا کے واپس آگا یا نہیں چوتھی دفعہ میں پکڑا گیا تھا کروشیا میں اور سیروینی کے بارڈر پر تین دفعہ میں پکڑا گیا تھا ایک دفعہ میں گیاروی دن پکڑا گیا ایک دفعہ میں دس میں دن اور ایک دفعہ مجھے آٹھ میں دن میں پکڑا لیا اور پینسٹ کا ایک وہاں پہ روڈ ہے وہاں پہ بہت زیادہ سختی ہوتی ہے تو وہیں پہ تقریبا ایک دفعہ پینسٹ ایک دفعہ کسٹ اور تقریبا ان روڈوں کے درمیان میں پکڑا گیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا سردیاں آ رہی ہیں اب سردیوں میں میں کیسے یہاں پہ رہوں گا اور انشاءاللہ پھر مارچ میں دوبارہ آ جائیں گے یونان میں چلے کچھ نہ کچھ ٹیم بھی گذار لوں گا اچھا طریقے سے اور تھوڑا سکون سے ویڈیو وغیرہ بھی بنا لوں گا تو اس لئے پھر میں یونان واپس آئے گا بوسنیا سے ہم لوگ پانچ لوگ چلے تھے بلکہ چار لوگ چلے تھے ہم لوگ تین لوگ جو تھے وہ بھی وہ انہوں نے ترکی جانا تھا اور میں نے یونان ہونا تھا اور ہم لوگ بوسنیا کے جو شہر ہے بیاج یعنی جنگل کیمپ جس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو اوپر لنک نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو دبا کے ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ہم جنگل کیمپ سے پھر نیچے اترے اور بیاج سے پھر ہم لوگوں نے لی تزلہ کی ٹکٹ بیٹ رہے ہیں اور تزلہ میں بھی پھر ایک کیمپ ہے وہاں پہ جو بس اڈے پہ جو لوگ رہتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی تو اس کا بھی لنک اوپر آ رہا ہوگا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تزلہ میں ہم لوگ تقریبا دو سے تین دن رہے اور وہاں پہ پھر ہم لوگ نے تین چار دن آرام بھی کیا وہاں سے پھر جب پیسے لڑکوں کو مل گئے تو وہاں سے پھر ہم نے ایک گاؤں ہے بلکل سربیہ اور بوسنیہ کے بارڈر کے بلکل پاس بوسنیہ کے اندر ایک گاؤں ہے زوارنک وہاں کا ہم نے ٹکٹ لیا اور پھر وہاں پہ جا کے ہم لوگ اتر گئے وہاں پہ بس سے ہم اترے تو وہاں سے ہم لوگ پہلے ہم نے ٹرائی کی ہمارے پاس ہمارے ساتھ ایک ڈنکر صاحب بھی تھے ڈنکر صاحب ہمیں رستہ دکھا رہے تھے اب بوسنیہ سے سربیہ آتے میرے ہمیں ڈرڈانی چاہیے اگر آپ کو پریس پکڑ بھی لیتی ہے زیادہ زیادہ ڈیپورٹ کر دے گی سربیہ میں لیکن وہ بھائی صاحب ہمیں پٹڑی کے اوپر ایسے ڈراڈرا کے چلا رہا تھا اچھا ہم پٹڑی کے اوپر چڑھانے شروع ہو گئے وہ کہتا ہے جی مجھے ایک رستہ پتا ہے سرنگ کے اندر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے تو میں آپ کو وہاں سے لے جاؤں گا لیکن پٹڑی کے اوپر جب چلتے چلتے تھوڑی دیر ہم چلے تو ہمیں نظر آیا جنہ آبادی رات کا ٹائم تھا تقریبا رات کے ایک باج رہا تھا یا پھر بارک کے آس پاس کا ٹائم تھا تو آم سٹیشن پہ گئے سٹیشن سے پھر ہم پٹڑی پہ چلتے چلتے سربیہ کی طرف چلنے لگے اب جب ہم بارڈر کے بلکل پاس پہنچے تو آگ کے جناب ہمیں آگ نظر آئی بہت زیادہ لوگ ایسے لگ رہا تھے جیسے تقریبا دس بارہ لوگ ہیں کم آٹھ دس لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے اور ہم لوگ در گئے کیا رہی ہے تو فوجی ہیں ہم وہی پہ بیٹھ گئے ڈنکر نے کہا جی ڈنکر ذرا تھا وہ وہ تھے بٹھانو کسی کی بات نہ سنیں نہ کسی کی بات سمجھیں وہاں کہا نہیں جی بیٹھ جو وہاں کہا یا رہی ہے کہاں پہ پھنس گئے ہم لوگ چلتے گئے پھر ہمیں کہا نہیں چلو پھر اٹھو پھر چلو پھر چلو کرتے کرتے ہم لوگ ڈرتے ڈرتے وہ ساگ لو جو آگ لگی ہوئی تھی اس کے پاس پہنچے تو پتہ ہے جناب وہ تھے جناب کوئی عربی فیبلی تھی اور وہ بھی واپس میرے حیال میں جانا چاہتے تھے اور وہ انہوں نے آگ لگ گائی ہوئی تھی اور ہم لوگ ڈر رہے تھے وہ فوجی ہیں خیر وہاں پہ پھر ایک پولیس والا آگیا اس نے کہا جی آپ کو یہاں سے ڈپورٹ نہیں کریں گا آپ اس طرح کے انہیں واپس جائیں شہرم جائیں وہاں پہ تھانے میں جائیں رہے تھانے والے آپ کو واپس ڈپورٹ کر دیں گے وہاں سے ہم پھر واپس چلے اور جو سٹیشن ریلوے سٹیشن ہم لوگوں نے جو کراس کیا تھا اس ریلوے سٹیشن پہ جب دوبارہ آیا تو وہاں پہ جو وہاں ٹی ٹی تھا یا ریلوے والا بندہ تھا اس نے کہا یہاں پہ ٹرین ہے کہ آپ اس کے اندر گس جانا اور آپ سرویہ پہنچ جاؤ گے ہم نے کہا یہ اچھی ہو اور کونسی بات ہو تقریباً دس پندرہ مینٹ ہم لوگ وہاں بھی بیٹھے ٹرین آئی کوئلے کی ٹرین تھی ہم لوگ اس میں گس گئے مال گاڑی تھی مال گاڑی کے اندر گس گیا ہے وہ تقریباً پانچ مینٹ اس میں بیٹھے ہم لوگ وہ چل پڑی چلتے چلتے ہمیں رستے میں کس نے چیک بھی نہیں کیا وہ پندرہ مینٹ زیادہ زیادہ چلی ہوگی اور پھر اس نے آیا کہ لوز نیچا ایک شہر ہے چھوٹا سا اور وہاں پہ ہمیں آکے اس میں اتار دیا وہاں سے پھر ہم لوگ نیچے اترے تھوڑا سے پیدھے چلے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے پیدھے چلے پھر ایک سٹوشن پہ ہم لوگ رکھ کے وہاں سے پھر ہمیں بس مل گئی بلگراد کی بلگراد میں ہم آگے نو یورو کا ٹکٹ لے کے بلگراد میں آکے جناب ہمیں صبح دن کا ٹائم تھا اور سب سے پہلے میں نے سنا ہوا تھا وہاں پہ ایک افغان کیمپے سوری افغان پارک ہے اور وہاں پہ افغانی جو ہیں وہ لوٹ لیتے ہیں اور میں اس کے باہر بیسے پہلی دفعہ گم کے گئے تھا اس دفعہ میرے ساتھ جو تین تھے اندر والا شیر ان کا جا کے میں کہا نہیں جی ہم لوگ افغان پارک اندر فلان فلان جگہ پہ بیٹھتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب وہاں پہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک انڈیم بیچارے کو انہوں نے موبائلہ ایسے کال کر رہا تھا وہ گھر پہ اور ایسے کان سے لگا ہوا فون وہ اٹھا اسے چھین کے چلے گئے اب وہ بیچارہ پی جگہ آؤں میں تمہیں موبائل دیتا ہوں وہی موبائل دیر پہلے اس کا اپنا تھا وہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ اتنے یورو دو تو تمہیں دیں گے اب وہ اتنے یورو دے گے اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ یورو نکالے گا تو وہ بھی چھین لیں گے اس بیچارے کو ہم لوگوں نے سمجھایا یار اس طرح نہیں کرو اچھا اس کو سمجھاتے سمجھاتے ہمیں وہ شیخ چلی والا کام ہمارے ساتھ ہو گیا دس میرنٹ نہیں گزرے وہ وہ بندے انہوں نے ہمیں گیر لیا چار بندے پیسے تو ہمار ہمارے پاس بابا جی کا بنتا بھی رہی تھا تو آپ لوگ انہوں نے وہ بیس یورو تیس یورو جو بھی تھے وہ لے لیے موبائل ہم نے لگا ہوا تھا چارجنگ پہ ایک جگہ پہ تو موبائل ہمارا بچ گیا ہم آئے سے پھر ہم لوگوں نے نیش کا ٹکٹ لیا اور نیش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہاں جی اسلام علیکم ہم لوگ ڈیپورٹوں کے جا رہے ہیں سربیہ سے کدھر جا رہے ہیں جی کچھ لوگ گریس جا رہے ہیں کچھ رکھ ترکی جا رہے ہیں اور ہم سربیہ جا رہے ہیں اے دیکھو نمینہ میں چاچے آگئے ہیں ٹرین پہ بڑی وی آئی پی ٹرین ہے بڑا مزہ آ رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ کے بڑا مزہ آئے گا سارا ضرور دکھاؤ جی ان کو ٹرین کسی ہے مسافرین پہ ادھر بھی دسو نا بس ٹھیک ہے 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 وہاں سے پھر ہم لوگ پہنچے نیش نیش سے پہنچے پھر بیانواج کیمپ میں گئے بیانواج کی کیمپ کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے میں جلدی اپلوڈ کروں گا بیانواج کیمپ کے جہاں سے مکدنیا سے انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلے لوگ جاتے ہیں وہاں پھر ہم لوگ تقریباً دو دن رہے میرا رہا تھا میں وہاں پہ ٹائم گزاروں گا اس لئے میں نے دوسروں کو کہا آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر میں نے دیکھا یار یہاں پہ بھی کوئی صاحب کتاب نہیں تھا سب پتھانی تھے اور کوئی چوریاں بہت زیادہ ہو رہی تھیں تو میں نے کہا یار اس طرح کرتا ہوں یہاں سے یونانی چلا جاتا ہوں باہر نکل کے میں ٹرین سٹیشن پہ چلا گیا ورانیہ کے وہاں پہ مال گاڑی ہے کئی مال گاڑی کے اندر گھوسکا مال گاڑی نے مجھے باٹر آس کروا کے مکدنیا کے اندر لے گا مکدنیا میں وہ جا کھڑی ہوگی سٹیشن کے اوپر سٹیشن سے میں نیچوں طرح پھر آپ ڈار رہو ہوں یار پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ایک بندہ ہے اب میں مرے اس نے دیکھ بھی لیا پھر بھی میں ڈارہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پولیس اچھا میرے ہاں میں پولیس کے پاس جاتا ہوں وہاں بھی جاکے گاؤں میں گیا گاؤں میں جاکے میں نے بنوکہ آیا پلیس کو میں کہا بزر کرو واپس سٹیشن پہ جلے جاؤں وہاں پہ پولیس والے ہیں میں واپس یہاں پہ آیا سٹیشن پہ سٹیشن پہ مجھے وہ جھنڈے رذر آ رہے تھے جو ان کے اپنا آئی او ام والوں کے ہوتے ہیں تو آئی او ام ملک میں نے کہا چلو شاید یہاں پہ کیمپ ہے وہاں پہ کیا تو وہاں پہ پولیس والے تھا وہ اس نے کہا تم بھاگ جو یہاں سے پولیس والے ہیں وہ نے کہا میں بھی نہیں پکڑتا تمہیں میں بھی بڑا پرشان یار جانا بھی ہے واپس کیسے جاؤں شام کو مجھے ایک پولیس والے نے پھر پکڑ کے اس کیمپ میں لے گیا اس کیمپ میں انہوں نے میری انٹری منٹری کی اور وہاں پہ کناہ مام ڈال کے انہوں نے پھر ایک کنٹینر دے دی ہے کنٹینر میں مجھے بیترین قسم کا ایسی لگا ہوا ہے وہ ایٹر بھی ہے اس پہ اور فل ٹائم ایٹر چال رہا ہے اس میں ایک بیترین گدہ دیا ہوا ہے اور بیترین کھانا ہوا نا میں پہلت سوچا یار دری رہ لیتے ہیں کچھ دن پھر میں کہا یار اس طرح اچھا نہیں لگتا اور واپس ویسے بھی دجا نہیں ہے یہاں پہ کتنا ٹائم گزار سکتا ہوں موبائل میں روپس تھا نہیں پیسے میں مگوا نہیں سکتا تھا تو اس لئے پھر میں نے وہاں سے بھی کلٹی مارنے کا سوچا اگلی صبح جب ایک نیا انجن آکے ایک نئی ٹرین کے ساتھ اٹیچ ہوا تو وہاں پہ جا کے اس کے بھرے کو کوڑ ہوتا ہے کوڑ میں نے پڑا اس کوڑ سے مجھے پتا چل گئی ہے سالونی کی یا نہیں یونان میں جا رہی ہے وہاں پہ ڈرائیور سے بھی میں نے پوچھ لیا اس نے بھی بتایا جی سالونی کی ٹرین جا رہی ہے میں اسی مال گاڑی کے اندر گس گیا پھر دوبارہ مال گاڑی کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں جو جگہ بنی ہوتی ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ہوں ہاں وہ ٹرین چلتی 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 اس نے تقریبا رات کا ٹائم تھا آہ سوری وہ چلی تھی ہاں رات کو وہ مغرب کے ٹائم پہ چلی تھی اور پوری رات وہ کہیں پہ چلتی تھی کہیں پہ رکتی تھی تھوڑی سی چلتی تھی تھوڑی سی آدھا پونہ گھنٹہ وہ پھر ڈبا اتر کے کہیں پہ چلا جاتا تھا مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ چلا جاتا تھا لیکن پھر میں وہیں پہ نیچے ادھر کے گھومتا رہتا تھا پوری مکدونیا میں تو پھر آہرکار جو گیپ گلی یا گاؤں ہیں یونان اور مکدونیا کے بارٹر پہ بالکل مکدونیا کے اندر ہے بارٹر کے ساتھ ہے وہاں پہ لے آئے وہاں پہ میں اتر کے آپ وہاں سے بارٹر پارک راس کرنا تھا تو میں پٹڑی کے اوپر چلتے چلتے بارٹر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں جو جو ڈپورٹ کرنے والے پولیس والے ہوتے ہیں وہ نظر آئے گئے میں پھر واپس ان کو دیکھ کے مو میں نے پھیر کے دوسری طرف چلنا شروع کر دیا ان کی گاڑی آئی انہوں نے مجھے روکے پوچھا بھئی کدھر جا رہے ہو تو میں نے بتایا جی میں اس طرح یونان جانا چاہتا ہوں اور بوسنیا سے وہ بڑے پریشان ہوں نے کہا یار لوگ بوسنیا جانا چاہتے اور یہ بندہ بوسنیا سے واپس آ رہا ہے وہ مجھے کیمپ میں لے گئے انہوں نے مجھ سے پھر بوچھا کافی تفتیش وغیرہ کی اور آئی ایم والے بھی آگے تو اس کو میں نے بتایا جی اس طرح بوسنیا میں میں نہیں آگے اٹھ لی جا سکا تو اس وجہ سے میں یونان واپس جا رہا ہوں تو دو تین چار مینے کام کروں گا اور تھوڑا سا وہ رونے والا مو بنا کے اس کو کہا جی میں بڑا اس نے کہا جی سوری آپ کے ساتھ بڑا برا ہوا تو بسٹ آف لکھ فر نیکس ٹائم میں کہا جی بہت شکریہ آپ کا انہوں نے پھر گاڑی میں ڈالا ہمیں ایک گھنٹے کے بعد وہاں پہ بھی اور بھی کنڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے تھے جنرے ہمارے ہمارے ڈیپورٹ ہونا تھا ڈیپورٹ ہونے کا پروسس آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آنے والی ویڈیو میں اور یونان میں آگے یونان میں پھر دوبارہ ایک مال گاڑی میں گھس کے مال گاڑی میں گھس کے سالونکی آئے گا سالونکی سے پھر ہم لوگ میں نے ٹکٹ لیا اتھینہ کا اور اتھینہ آئے گا وہاں یہاں پہ آپ لوگ سامنے بیٹھا ہوں زیتون جھاڑ رہے ہیں اور زیتون جھاڑے کے ویڈیو میں میں جلدی اپلوڈ کر رہا ہوں کہ پاکستانی یہاں پہ پیسے کیسے کماتے ہیں زیتون کا سیزن کیسا ہوتا ہے اور بس مت پوچھیں آپ کیا میں کہہ سکتا ہوں یہ زیتون والا کمال کا کام ہے یہاں پہ زیتون زیتون لوگ کرتا ہے جی زیتون کا سیزن آئے گا میں لگاؤں گا پیسے میں سے بناوں گا تو میں ابھی یہاں بکریتی آگا ایک دوست کے ساتھ کہنے پہ تو یہاں پہ آکے کیا ہوا میں نے کتنے پیسے کمائے اور کتنے پیسے میں بچا سکا یہ اور کتنے خرچے کر لیے وہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو دوستوں میں شیئر کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں تب تک کے لیے خدا حافظ